ہلو گائز میرا نام تسخیر ہے اور اسلام آباد ورسس کراچی کے میچ میں کل بہت ہی تگڑا میچ ہوا تھا جس کے اندر گیم پلٹا سب سے پہلے اماد وسیم نے نائنٹی ٹو رن کا سکور کیا تھا انہوں نے تو وہ جو سکور تھا وہ ایک سٹرینگڈ دے گیا تھا کراچی کے سکور ایتے لگ رہا تھا کہ شاید اب جیت جائے لیکن نئی اگلی پاری میں دوسری ایننگ کے اندر آزم خان نے گیم کو فیڈ سے پلٹ دیا اور اپنی طرف لے گئے کیونکہ وہاں پر وہ جو لگ رہا تھا کہ وکیٹ گر رہے تھے جلدی جلدی تو کہیں نہ کہیں ہار سکتی تھی تو دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا کیا کہتا ہے اس اولٹ فیر کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو سامنی کرم گلشتہ رات ہونے والے پاکستان سوپر لیگ کے انیسویں میچ میں کراچی کنگز اور اسلامباد یونائیٹڈ آمنے سامنے تھے کراچی کنگز نے ایک اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے سکور بورڈ کو دو سو دو رنس تک پہنچایا لیکن پھر جب اسلامباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن اپ جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی انہوں نے کراچی کنگز کے بولر کا سامنا کرنا شروع کیا تو شروع سے ہی ایسی اٹیکنگ کرکٹ کھیلی کہ درواؤٹ دا ایننگ کراچی کنگز کے والر کے ہاتھ پاؤں پھولے نظر آئے محمد آمیر ہو آمیری آمین ہو یا پھر تبریس شمسی ان سب کو بڑی زبردست ہٹس لگاتے رہے اگر آپ اسلامباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں تو نوے گھلاری تک ان کے باس پروپر بیٹرز موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ دو سو رنس کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں لیکن گزشتہ رات پچھلے سات میچز کی طرح کراچی کنگز ایک بار پھر ان لکی ثابت ہوئی اور اپنے آٹھ میں سے اب بھی تک صرف دو میچ وہ جیت سکی ہے لگ بگتا ہے کہ کراچی کنگز اس ٹورنمنٹ کے اگلے رنگ شاید نہ پہنچ سکے کیونکہ اب مقابلے کم رہ چکے ہیں اور باقی ٹیمیں تقریبا تقریبا کالیفائی کر چکے ہیں لیکن کل کے اگر میچ کی بات کی جائے تو اس میچ کا ایک ہی ہیرو نظر آیا جو کہ نہ صرف 360 شارٹ سمارتا نظر آیا بلکہ اس نے کراچی کنگز کے مو سے فتح بھی چین بات ہو رہی ہے آزم خان کی اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اب آزم خان کا چرچہ ہو رہا ہے اور پاکستانی کیکٹ بورٹ پر سوالات اٹھایا جا رہے ہیں کہ آخر اسے تم ٹیم میں کب شامل کرو گا اگر پاکستان کو انزمام سے بھی اچھا کلاری مل گیا ہے اگر پاکستان انزمام کو کھلا سکتا ہے جن کا وزن کافی زیادہ تھا تو پھر آزم خان کے ٹیلنٹ کے آگے بھی ان کے وزن کو نہیں آنا چاہی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کیکٹیم میں آزم خان کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں حالانکہ ان کی پاور ہٹیں بڑی زبردست اور شاید اس طرح وہ شارٹس لگاتے ہیں اس وقت پاکستانی ٹیم میں اس طرح کی شارٹ کوئی نہیں لگاتا ہے اس بارے میں آپ کی یہ کہہ رہا ہے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیں گا آئی آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آزم خان کی کس طرح بھارت کے صحافی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں یہ جو اسی مکرم یہاں پر لات مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے نا ایکزاکلی یہی ایموشن اس وقت کراچی کے تمام پیشنس کو کاؤں گا ایتنا یہ غصہ نکل رہا ہوا کیا آٹھ میچ میں دو جیتیں یار مطلب گین بازی اچھی کرتے تو بللے بازی گھٹیا ہوتی ہے بللے بازی اچھی کرتے تو گین بازی گھٹیا ہوتی ہے اور باقی ٹاپ ورڈر تو چلنے کا نام نہیں لیتا شاید ملک سرن بنتے نہیں ہیں اماد ہر باہر مارتا ہے لیکن ہر باہر مالکی ہو چاہتا ہے اکیلا بان تو چھوڑی نہیں لے گا اماد اچھا کھڑیا یہ جو بیک مین ہے یہ بھاگا کھول گیا رسنے فگر گیا بطلب یہ مچور سنسیبل اور شاندار ہیں ایک ایسی انہیں جو یہ درشاتی ہے کہ سنسان کے اندار پاور ہیٹنگ بھی ہے اور پاور ہیٹنگ اور مچورٹی ہے کامبینیشن جو ہے وہ کسی بھی کھلاری کے لیے اپنی نیشنل ٹیم میں جگہ بنا دیتا ہے لیکن کیا اسے موقع ملے گا مجھے لگتا ہے بہت 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 پچھل ہے کیونکہ کئی ساری کونورسیشن پاکستان کے اندر میں نے سنی کہ کیا آزم خان کو ٹیم میں آ جانا چاہیے تو کہا گیا کی آزم خان کو اپنا ویٹ لوس کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ ویٹ لوس کرنا پڑے گا یہ باتیں ہو رہی ہیں فٹنس ضروری ہے یہاں پڑے گیا کہ آلریڈی کو پشت رہنان پر تاکہ آئیے کہ آئیے پڑے گیا پڑے گیا پڑے گیا اور اگر کوئی ایسا کھلاری آتا ہے جو اس کی فٹنس یہ ہے تو پھر نہیں اور یہ بزواؤ لگ کہہے تھے انسان صاحب کہا کہ ایکسپسٹل ٹیلنٹ ہے لیکن جب تک کھتا کھتا کام نہیں کیا جا جا گا دا ہی دوازے پند ہیں اب کیا پیمانا یہی ہوئی جنا پڑے گیا موسیقی 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 آمین محمد آمین اتنے پرانے بولر ہے اتنے سیجن بولر ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ ریبیو کب لیا جاتا ہے ریبیو نہیں لیا جاتا ہے وہ ریبیو لیا تھا بہت غلط لیا تھا سام جگرہ تھا بہا رہ گیا لگنا بھی رہتے ہیں اور خراب خراب ریبیو بھی لے رہتے ہیں پتا نہیں وہ ریبیو بکٹ لینے کے لیے لے رہے تھے آپ نے آپ کو ایشٹرہ بیدنگ اسپیس دینے کے لیے لیے رہے تھے بہت خراب ریبیو آمین کی بولنگ آز بہت خراب رہی پرسنل مائلسٹون کے لیے کب تک کھیلتے رہیں گے امار ورسیم سال تو جائز آپ رنس تو بنا رہے لیکن آپ کی ٹیم مقابلہ نہیں جیتے ہیں یہی سوال لوگ کیا کرتے تھے جب بابا راڈو کھیلا کرتے تھے کراچی کنگز کے لیے اور آج بھی پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں رنس بناتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں آپ تو رنس بنا رہے ہیں لیکن اس رنس کا کیا 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 مقابلہ نہیں جیتے ہیں امار ورسیم بھی سیم کام اس بار کر رہے ہیں لیکن لوگ انہیں کیا بولنا ہے واو کیا پاری کے لیے ہیں اپہیلا لڑتا رہا ہے لون واریر دا کینگ وغرہ دا فائٹر وغرہ وغرہ جو بھر لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں یہ تو دوگلا پر ہوا نا کی بابر آجم بنا رہے ہیں اور ان کی ٹیم بیچ نہیں جیت پاری ہے تو وہ ہو گیا سرپیش پلیئر وہ پرسنل مائل سٹون کے لیے چلتا ہے امار ورسیم آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو فردود میں دھولے ہوئے ہیں آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں کہ اوپر کے سارے بلے واجرنس نہیں بنا رہے ہیں آپ آ رہے ہو بیٹی گھنگا میں ہاتھ دھولے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت مال کا کام کر رہا ہے تو جب آپ کی ٹیم جیتی نہیں رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا یار اس ٹیم میں گھونڈ لوڈ لے دو ہے ان کو آپ پرفوم کرو اور سارے شوٹ سے ڈائیں بھائیں آگے پیچھے اوپر جس سب کو کوٹا اس پینر کو تو اتنا زیادہ کوٹا کی شاداب خان بوس پینچر میں انٹریو دے لیتے تو انہوں نے کہا کہ یار سپنرز کے لیے کال ہے میں کپتان ہوں میں نیشنل ٹیم میں کھیلتا ہوں لیکن جب میں گین بازی کرتا ہوں نیٹ میں تو یہ دھواں نکال دیتا ہے میرا مدلہ بہت مارتا ہے تو ہمیں یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور اس نے کر کر دکھایا ادھر دوسرے کیاپٹنٹ جو اماد ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کیار میچ ہمارا اچھا تھا دوستوں کے اوپر ہم نے سگور بنایا تھا ہمیں لگا تھا کہ آج میچ ہم جیت جائیں بجا سے زیادہ آزم خان کی جیت کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو سامنے والے کی تعریف کرنی پڑی حالانکہ کراچی کی ہار کی وجہ ہے کام کیا ہے تو کرنی پڑی دو تین کھلانیوں پر نل بھر ہو جانا فیلڈنگ لوز کرنا لوگ کہتے ہیں کہ کتنا بھی اگنور کرو اس چیز کو کی گھمنٹ آپ میں ہے اگر اگر انیسیسری چیزیں آپ کر رہے ہو آپ کے اندر کتنا بھی ٹیلنٹ آپ پرپوم بھی کر رہے ہو آپ کی بیٹنگ بھی اچھی ہو رہی ہے بولنگ بھی اچھی ہو رہی ہے کہیں 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 آپ گھمنٹ دکھا رہے ہو کہ ہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے سامنے والے کو کچھ گینی نہیں رہے ہو کسی بھی لائن میں نہیں لے رہے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا خامیادہ بھگتنا بردہ کہتے ہیں نا بھلے ہی آپ اپنے بلبوتے پر کچھ بھی کر لو لیکن وہ جو اوپر ویڈ ہوا ہے جس کو خدا کہتے ہیں جس کو بھگوان کہتے ہیں لوگ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے بھائی سب کچھ 92 کا سکور بھی کر لو 100 سینچری مار لو اس کے بعد بھی آپ کی ٹیم نہیں جیت رہی ہے 8 میں سے 2 جیت رہی ہے اور یہ کہنا کہ لوگ اپنی ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے اپنے لیے کھیلتے ہیں تو آپ ٹیم کے لیے کھیل کر بھی اپنی ٹیم کو نہیں جیتا پا رہے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتی ہیں کہ کرم جو کرما ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے الٹے سیدھے کام کروگے الٹی سوچ رکھوگے تو وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو وہی چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے ایسا صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پبلک کا اوپینین ہے پبلک میں یہ بات فیلی دی ہے کہ آمیر اور امارد نے بھی کچھ بولا تھا امارد کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلنے والے مطلب اپنے لیے کھیلنے والے ہماری ٹیم میں نہیں ہیں تو یہ غلط بات ہے تھوڑا اپنے گیم پر فوکس کرو اچھا پرفارم کر رہا ہوں بہت اچھی بات ہے آمیر پٹ گئی آمیر کی بولنگ پٹ گئی آپ کی ٹیم پھر بھی نہیں جیت پا رہی مطلب ہر ایفرٹ کرنے کے بعد آپ لوگ جیت نہیں پا رہے ہو تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں لیک ہو رہا ہے لگ باگ باہر ہو چکی ہے انڈین میڈیا پاک گئی میں اس بندے کو پریز کر رہی ہے جس کو ٹیم میں ہونا چاہیے مجھے بھی لگتا ہے دیکھو فٹنیس بہت مائنے رکھتی ہے میں اس اگری کرتا ہوں میں فٹنیس کے بلکل پکش میں ہوں کہ وہ فٹنیس ہونی چاہیے کرکیٹر کے پاس کہ جو بلکل آپ اس کو ایکیریٹلی فٹنیس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں بول کو پکڑنا بھاگنا دوڑنا یہ سب کچھ لیکن وہ بندہ پرفارم کر رہا ہے کھڑے کھڑے اور وہ جو بائیس گچ کی بائیس یارڈ کی پچھ ہوتی ہے گراؤنڈ کے بیچ میں اس کے بیچ میں وہ بھاگ پا رہا ہے رن بھی لے رہا ہے اور وہ کر رہا ہے تو وہ کم سے کم بیٹنگ تو کری سکتا ہے کیپنگ تو کری سکتا ہے اس میں بھاگنا نہیں پڑتا کیٹو انٹی میں میرے حساب سے جگہ بنتی ہے کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اور انڈین میڈیا میں تو چرچے بن نہیں ہیں آزم خان بیک ٹو بیک پرفارم کرتے جا رہے ہیں بتاؤ نئے ہوتا سبسکرائب کرلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی بھائی سائنگ آف